آپ فرماتے ہیں اگر تجھے پوچھا جائے نا کہ تجھے تجھے اللہ سے محبت ہے تو جواب نہ دینا بلکہ خموش ہی رہنا دیکھو یہ تقوی والے لوگ ہیں آپ نے فرمایا اگر تجھے پوچھا جائے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے تو خموش ہی رہنا ارد کی حضور کیوں خموش کیوں رہا ہوں جواب کیوں نہ دوں آپ نے فرمایا اگر تجھے گا نہیں ہے تو پھر تو تجھے کافر ہو گئے اور اگر تُو کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے تو پھر دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں حضرت میں اب آپ کو بتاؤں حضرت جو حالے محبت ہیں پھر ان کے کام اللہ یہ بات بہت بڑی ہے لیکن بھئی یہ باتیں نہیں کرنی ہیں اس کا مطلب ہے بڑی ہے تو پھر اب کرنی نہیں ہے پھر ان بچوں کی تربیت کس طرح کریں گے حضرت اگر ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ بھئی اگر ہمارے بڑوں نے دعویٰ کیا تو پھر دعویٰ پر پورے کس طرح ہوترے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے معارفت کے حوالے سے ایک مشکل درپیش ہوئی میں اس کے سیر و سیاحت پر تھا فرماتے ایک علاقے میں گیا تو پتا چلا کہ وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کہتے ہیں بڑا میں نے نام سنا آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا کہتے ہیں جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچانا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کے موپر ایک ٹانگ خوشک پڑی ہے گوشت اور پوست نہیں اس پہ کوئی نہ گوشت ہے نہ ہی ماس ہے صرف اڈی پڑی ہے اور وہ خوشک ہو چکی ہے آپ فرماتے ہیں خیر میں اندر چلے آپ فرماتے ہیں اس وقت بزرگوں نے نہ قدری اور رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں جا کے بیٹھا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں آپ کی بھی صرف ایک ہی ٹانگ ہے آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا باتیں ہوئیں جو میری مشکل تھی حضرت نے اس کو حل کر دیا آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت سے اجازت چاہی تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا تو کہتے ہیں حضرت اٹھے مجھے غار کے موہ تک چھوڑنے جانے کے لئے تو کہتے ہیں جب حضرت اٹھے تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں ایک ٹانگ غار کے موہ پہ پڑی ہے ایک حضرت کی بھی کوئی نہیں کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہیں ایک ہی تو نہیں دونوں باتیں کہتے ہیں میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عدو نرس کی حضرت ہے ایک ٹانگ غار کے موہ پہ کٹی پڑی ہے ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں کہیں کو آپس میں بات ملتی تو نہیں تو کہتے ہیں رو پڑی فرمانے لگے میں جب اس غار میں آیا اور مجادہ شروع کیا عبادت شروع کی تو فرماتے ہیں ازمائش آ گئی کہتے ہیں ازمائش کس طرح ہوئی میری بارش کا سلسلہ شروع ہوا آپ فرماتے ہیں ساتھویں دن تھا دھوپنے نکلی بارش برس رہی تھی اور آپ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھانڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری چاند لے لے گی کہتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی آٹھویں دن دھوپنے نکلی اور میں غار کے موں پہ بیٹھا نہ اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا کہتے ہیں انتہان اس طرح ہوا کہ میرے پاس نے ایک بڑی حسین و جمیل عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی بس وہ ایک ہی نظر اثر کر گئی شہوت کا شیطان کا اس طرح غلبہ ہوا کہ مہتی ماری گئی کہ اس پہاڑ کی بلندی پر تو عورت کا آنا نہ ممکن ہے آئی نہیں سکتی تو یہ عورت کہاں سے آگئی لیکن بس نگاہ پڑ گئی ہے اب فرماتے ہیں اتنا شہوت نے غلبہ کیا کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور جا کے نہ اس کو پھر دیکھوں کہتے ہیں بس میں اٹھا اور اس کی جانب جانے کیلئے میں نے غار میں سب سے پہلے دائیں پاؤں باہر نکالا کہتے ہیں بس پاؤں کا نکالنا تھا تو غیب سے آواز آئی واہ بھئی واہ عشق تے دعوے ساڑھے نالتے جاندے گہرہ بچھے اللہ عشق تے دعوے ساڑھے نالتے جاندے گہرہ بچھے فرماتے ہیں یہ دایا قدمی تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا میں نے اپنے آتوں سے انکار دیا تو حضرت فدیل بن نیاز نے کیا فرمایا یہ تقوی ہے حضرت ان لوگوں کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے محبتی نہ کرو وہ اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تجھے پوچھا جائے کہ تجھے اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں یہ تقوی ہے ان کا حضرت تو فرمایا خموش رہے حضرت کی ضرور کیوں فرمایا اگر کہے گا کہ نہیں تو کافر ہو جائے گا اور اگر کہے گا کہ ہاں تو پھر بتا کیا تیرے کا محبت والوں جیسے ہیں